مصطفیٰ کا اگرانہ چلامت نہ ہے مصطفیٰ کا اگرانہ چلامت نہ ہے آرہی ہے شادی کرنا نبی کی سنت ہے یہ ایک اچھی چیز ہے نبی اور اللہ اس طرح سے ہوتا ہے اچھا اس میں ڈی جے آ جائے تو یہ ڈی جے عیب ہے کہ نہیں ہے ارہی بولو اس میں ناچ آ جائے بیار آ جائے شراب آ جائے نشاڑی آ کے تمہاری شادیوں میں ناچیں تو بولو یہ عیب ہے کہ نہیں یہ عیب ہے اب مجھے بتاؤ جب یہ عیب آ گیا تو اس عیب کو ختم کرو گے یا شادی کرنا ہی بند کر دو گے بول دو یار بالکل نہیں بول لے ہو ارہی شادی کرنا بند کرو شادی ختم کرو گے یا یہ جو عیب ہے اسے ختم کرو گے اگر تم یہ کہو گے شادی ختم کر دیں گے تو میں تم سے یہ کہوں گا جب تم اپنا مکان بناتے ہو اور کسی جوتے میں بال پڑ جاتا چٹک آ جاتی ہے تو مکان تو اچھی چیز تھی وہ اب وہ جو چٹک آ گئی تو وہ ایک اس میں عیب آ گیا تو اب کیا اس کا مطلب پورا مکان ہی تم ڈھا داؤ گے منحدیم کر دو گے یا اس بال کو دور کراؤ گے بولو نا بابا زبر دستے تو نہیں سننے ہو بابا بابا مکان گراؤ گے یا اس جوتے کا جو بال ہے اسے اچھے مستری کو بلا کے ختم کراؤ گے اس لیے کہ وہ عیب آیا ہے اس عیب کو دور کراؤ گے اچھے ایک بات بتاؤ یہ جو موتے ہوتی ہیں اس میں تیجہ ہوتا ہوتا کے نہیں ہوتا دسوہ ہوتا دیسوہ ہوتا چالیسوہ ہوتا برشی بھی ہوتی ہے اب مجھے بتائیے تیجے میں کیا ہوتا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ کلمہ شریف پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو قرآن پڑھنا جانتا وہ قرآن کی تلابت کرتا ارے بول یہ ہے کہ نہیں کلمہ شریف پڑھتے اور کلمہ شریف کا فائدہ یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخر الجنتا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اگلا حساب پڑھ لو محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پڑھا دل سے تو وہ جنتی ہو گیا فدخر الجنتا جنت مدعقل ہوا یعنی ابھی ہوا نہیں مزارے کو بیان ماسی شکی حالانکہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا تو جو جنت میں کل کو داخل ہوگا قیامت کے بعد یہ فیوچر ہے یہ مزارے ہے اور جو ہو گیا پاس اس کو کہتے ہیں ماسی تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا یا رسول اللہ موت نہیں آئی خبر میں نہیں پہنچا برشخ میں نہیں پہنچا حساب کتاب میدان محشر میں نہ دیا جنت میں کیسے پہنچا نبی فرماتے ہیں نادان مزارے کو ماضی سے بیان کیا مطلب تو مطلب سلوشنیوں سبان اللہ سبان اللہ بے شک بہت اچھے داخل تو نہیں ہوا لیکن اگر کلمہ پڑھ کے عمل کر لیا اس کے مطابق زندگی گزار دی تو بقول مصطفیٰ کہ جنت میں چاہے گا سبان اللہ سبان اللہ جنت میں بے شک اب تم نے تیجے میں کلمہ پڑھا پڑھا کے نہیں پڑھا کلمہ پڑھا وہ کلمہ جو جنتی بنا چاہے وہ کلمہ پڑھا اب مجھے بتاؤ جب تیجہ ہو گیا چنے پڑھے گئے پھر کیا ہوتا ہے پھر بنتی بریانی اور جو قوم ہو گئی چائے پہ دیوانی تو بدڑ جو ہے اولہ بریانی پہ تو مر پڑے گی یہ نہیں چھوڑ لی ہے میت کی ہے خوچی کی ہے انہیں تو ہو بریانی ہاں ہو بریانی حالات اتنے بگڑ گئے ادھر سہسوان علاقے میں اللہ اکبر رمضان شریف میں موت ہوئی تو بقائدہ اعلان ہو رہا تھا جن کے روزے نہیں ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں تو جو لوگ دفن میں گئے تھے جن کے روزے تھے ان کی تعداد کم نکلی اور بے روزہ داروں کی زیادہ نکلی ہے سب ہی کھا رہے تھے بہت کم پرسینٹ ایسا تھا جو نہیں کھا رہا تھا بتائیے پوچھ ریا روزہ ہے کہ نہیں ہے پوچھی کیوں ریا اس لئے کہ پوچھنے والا بھی تو ایسا اس کا خود کا نہیں ہے ہمارے پاس آئے ہم تو نہیں پوچھتے کہ کتنے ہی قریبی رشتدار آئے نہیں پوچھیں گے اس لئے کہ روزہ رکھنا پر رہے پوچھ رہی ہے کہ سمدھی نراض نہ ہو جا سمدھی صاحب روزہ ہے کہ نہیں ہے تو وہی مگم آگے کر رہی ہے طبیعت خراب چل رہی ہے طبیعت خراب تھی تو وہاں سے یہاں تک آ گیا وہ گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا رہی ہے اب کولڈ ڈرنگ پلائی جا رہی ہے تو بتانے کا مقشد یہ ہے کہ فاتح کے بعد بریانی ددس پتیلے بنے اس تیجے کو کر دیا اس کو ولیمے کی طرح کر دیا اب کچھ لوگ بولے یہ تیجہ غلط ہے اس تیجے کو بند کر دو دیکھو بریانی بن نہیں ہے دیکھو غریب کیسا ناس ہو لیا غریب کا باپ چلا گیا اور پچوں کی طولت کو کیسے خرچ کیا جا رہا پھلا پہ تو پیسہ بھی نہیں تھا اسے قرضہ دلوایا گیا تب بریانی بنوائی گی ارے بولو تو کچھ لوگوں نے چال چلنا شروع کر دی تیجہ بند کر دو تیجہ تیجہ بند کیوں کریں بولے دیکھو 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 کتنا خرچ ہو رہا کتنی بریانی بن نہیں ہے میں نے کہا تیجہ تو کیوں بند کرو کلمہ شریف پڑھنا تو اچھا کام ہے قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے اس کی وجہ سے جو پڑھ لگا گیا اس کو بھی سواب بھی لگا گیا اور اگر وہ مرنے والا گلے گا تو پڑھنے کی مرکست اس کی بخشش ہو جائے گی اور اگر پڑھنے والا پہلے ہی سے جنتیتہ اس کے پڑھنے سے درجات بلند ہو جائیں گے تو تیجہ بند نہ کرو یہ بریانی بند کر دو بریانی عیب ہے کلمہ شریف پڑھنا تو اچھا کام ہے قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے اب تسوے کے موقع پہ جو کھانا بند نہا ہے کھانا بند کرو فاتحہ بند نہ کرو تیجے کے نام پہ اللہ اکبر جو چاول بند نہ ہیں اس بریانی کو بند کرو تیجہ بند نہ کرو چالیسوے میں جو کھانے بند نہ ہیں ان کھانوں کو بند کر دو چالیسوے کی فاتحہ بند نہ کرو جس طریقے سے آپ نے مکان بنایا جوٹا چٹکا تو پورا مکان نہیں گرایا اس چٹک کو اچھے مستری کو بلا کے چٹک کو دور کرایا بال کو دور کرایا اسی طریقے سے اگر آپ شادی کر رہے ہیں شادی میں ڈیجے آ گیا ہے تو آپ شادی ختم نہ کرو شادی بند نہ کرو بلکہ یہ ڈیجے آئب ہے آئب کو دور کر دو ایسا ہی تیجہ بند نہ کرو چالیسوے بند نہ کرو دسوے بند نہ کرو بیسوے بند نہ کرو بلکہ یہ خانہ بند کرو صحیح بات ہے واہ واہ بہت اچھے زندہ بات زندہ بات واہ واہ بہت اچھے اور محبت سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اگر کسی اچھائی میں برائی آئے تو برائی کو ختم کرنے کا کام کیجئے اچھائی کو من مت کیجئے بابا بابا سبحان اللہ اور توجہ آپ کی تو اللہ نے کیا کہا محبوب سے محبوب زیادتی علم طلب کرو زور سے زور سے کیا طلب کرو زیادتی علم طلب کرو اللہ اکبر میں بات کر رہا تھا خلیفہ حارون رشید کے بیٹے مامون رشید اللہ اکبر انہوں نے کہا بیٹے تم بہت بڑے ہو گئے ہو اب قرآن پڑھو قرآن امام قسائی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے امام النہب تھے ان کو بولایا کہا حضور میرے بیٹے کو اسپیشل پڑھائیں میں آپ کو بہت اچھا اس کے مطلب کیا ہے آپ کو تنخلی جائے گی امام قسائی نہ کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو وہیں بھیجے میرے مکتب میں خلیفہ حارون رشید نے بھیجنا شروع کر دیا وہ پڑھتا رہا مامون رشید ایک دن کیا ہوا خلیفہ حارون رشید امام قسائی کے مکتب کی طرف سے گزر رہے تھے امام النہب امام قسائی وضو فرما رہے تھے خلیفہ کا بیٹا پانی کا لوٹا جو بھڑا ہوا تھا اسے انڈے لہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے اللہ اکبر پیر کو دھو رہے تھے خلیفہ نے دیکھا گھوڑے سے نیچے اتر کے آیا ہاتھ میں کوڑا لیا اپنے بیٹے کی پیٹ پہ دو کوڑے مارے بچہ تڑپ گیا بولا ابباجان میرا قسور کیا ہے غلطی کیا ہے غلطی بتاؤ آپ نے تو میرے کوڑے مار دئیے عزیزان امیلتی سلامیہ خلیفہ بولا نادان بیٹے تجھے قسور نظر نہیں آرہا کتنا بڑا تُو نے قسور کیا کتنا بڑا جرم تُو نے کیا بولے میری سمجھ میں نہیں آرہا بتا دیجئے نبادش ہوگی باپ نے کہا تا بیٹے سے بیٹے قسور یہ ہے یہ امام النہب تیرے استاد ہیں استاد ہیں ان کا عدب ضروری ہے یہ تو ان کو وضو کروارا پانی کا لوٹا جو تو ان کے قدم پر انڈیل لگا ہے ایک ہاتھ سے پانی کو ڈالتا رہے اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دو دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دو انہیں پیر دونے میں بھی ہاتھ نہ لگانے دے یہ خلیفہ ہے اللہ اکبر آج تو دو روپے اللہ نے عطا فرما دیئے اگر قاری محمد عمر صاحب قبلہ کے اسٹاپ میں سے کسی مدرس نے تھوڑا سا زیادہ مار بھی دیا تو اب کیا ہے ان مدرس کو نکالو قاری عمر صاحب یہ نہیں رہیں گے ہمارے مدرسے میں بیٹے کو اتنا مار دیا مدرس صاحب تو نکل جائیں گے لیکن بیٹے میں بھی لکھ کے دے رہا ہوں تیرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ بیٹا اسی کا پڑھے گا جو برداشت کرے گا زور سے زور سے زور سے جو برداشت کرے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سوچے خلیفہ کے گھر کا محول یہ تھا کہ ان کا بیٹا قرآن شیک رہا ہے خلیفہ قرآن پڑھ لگے ہیں ان کے گھر کا محول دینی محول تھا اسلامی محول تھا آج تو تھوڑا سا مہلار ہو گیا قرآن کی تلاوت کی آواز بند ہو گئی اب تو دنیا بھی محول ہو گیا ہے کہ نہیں شام کو بھی گانا چلتا صبح میں بھی گانا چلتا بی بی بھی گانا دیکھ رہی ہے بیٹی بھی دیکھ رہی ہے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے قرآن پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ اکبر توجہ کرنا آپ کو ایک نام اور بتاتا ہوں اورنگ زیب علی الرحمت و الرزوان سبان اللہ اتنے بڑے چید اللہ اکبر اندوستان کی سلطنت کے پادشاہ وہ اورنگ سے پادشاہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنا سبان اللہ آج جو تمہارے قائد ہیں جو تمہاری آوازیں اونچی کرنے کے کام تم سے بادے کرتے ہیں ہم اڑھنگے تمہاری دلی میں آواز اور لکنوں میں آواز عید کے دن بھی نماز دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں جی صحیح بات یہ تمہارے قائد ہیں اور آگے سے بات کرنا کہ ایسا کرنی ہو ایسا کرنی ہو یہ فضاء الٹی ہو گئی ہے اب تم شعور پکڑ لو تو تم کہتے ہو مولانا ہو کے بوٹ کی بات کر رہے ہو اور نبی کے غلام عمر کے یہ سچے جانشین عمر کو ان سے زیادہ تو نہیں جان سکتا عمر کو جتنا یہ جانتے ہیں عمر کو تو نے نہیں پڑا تو نے تو اپنے نیتاؤں کو پڑا ہے انہوں نے نبی کے غلام عمر کو پڑا ہے اور عمر نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی عالم دیکھ سے سمجھا دے تو نیتا جی کو وہ پرائی نظر آ رہی ہے اور پھر نپوانے کا کام کر دیتے یہ مولانا بہت بول لیا بھئی سے نپواؤ در ہوگے جی پکڑ لو کیا بات اسلاح اچھی نہیں لگ رہی ہے میں ان کی بات نہیں کرتا آپ تو بھی ایسے لگتا گرا گزرتا آئیس دن پہ قبیدہ خاتر ہوتا ہے تھوڑی سی اسلاح کر دو ہماری تو انسلٹ کر دی توجہ کرو عزیز آنے ملیتی شلا بیا اوراں زیب بھادشاہ کا بیٹا حافظ قرآن پنے کا بیٹے اپنے دادا شا جہاں کو مبارک بات دے کے آؤ دادا جی آج حافظ قرآن ہندوستان میں اسلام کیسے مضبوط نہ ہوتا جڑھیں کیسے اس کی مضبوط نہ ہوتی کہ بادشاہوں کے بیٹے حافظ قرآن بننے ہندوستان میں اسلام کو تو پھولنا پھلنا ہی تھا مضبوط انہوں نے کیا ہے شا جہاں کی بارگ میں پوتا پوچھا کہا دادا جی مبارک ہو آج میں حافظ قرآن بن گیا شا جہاں باشاں نے کہا بیٹے میں خوش لکھی ہو بلکہ تیرا باپ خوش ہوگا اورنگ سیب کہا تم خوش کیوں نہیں ہو مولے میدان محشر میں اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاجے سری سجائے گا ایک تاج رکھے گا جس کی روشنی چاند و سورج سے زیادہ ہوگی میں سر پہ تاج اورنگ سیب کے ہوگا شا جہاں کے نغی ہوگا میں تو خوش اس دن ہوں گا جس دن میرا بیٹا اورنگ سیب حافظ قرآن بنے گا اتنا بیٹے نے آ کر کے کہا تھا اورنگ سیب نکٹ ٹھیک ہے اسی دن سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا اگر مسجد کا امام سیاست کی بات کر دے تم کہتے ہو مشلہ اور بوٹ اگر مدرشے کا بدرس سیاست کی بات کر دے اور تم سے کہے اپنی مطلب قیادر زندہ کر لو تو تم کہتے ہو مدرشے میں پڑھاؤ تمہیں پوٹ سے کیا مطلب تمہیں سیاست سے کیا مطلب ارے دیکھو یہ سیاسی کوئی اور نہیں ہے واللیڈر مسلمانوں تمہارا قرآن کا حفظ کر رہا ہے قرآن یاد کر رہا ہے اللہ اکبر قرآن پڑھنا شروع کیا ایک مغینہ پیتا دو مغینے پیتے تین مغینے پیتے چار پانچ چھے مغینے کجرے اور انگزے پادشاہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے شاہ جہاں پادشاہ کے قدموں میں پہنچے زانوے عدب تیکیے عرش کرتے ہیں السلام علیکم یا سیدی مبارکو آج تو تمہارا بیٹا مجھے قرآن بن گیا اے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جس نے دستارِ حفظِ قرآن سرزمینِ مہر کا پٹی سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہے گا امام اور بورشاہ کیا مطلب تو کہے گا قاری اور سیاست سے کیا مطلب مفتی ہو کر کے سیاست سے کیا مطلب ہوتے ہو رنگزیب تیری زمان کارڈ دیتے ہوتے ہو رنگزیب اسیدانِ ملتِ اسلام یا توجہ کرو یہی قرآن ہے جس نے اپنے سینی میں اس کو بسایا ہے وہ محلہ مال ہو گیا وہ دنیا میں بھی چمکا ہے آخرت میں بھی چمکے گا زور سے بولو سبحان اللہ اور مچھل کے بولو یا رسول اللہ بس آخری بات بہتن کروں گا اس لئے کہ عثمان حارونی صاحب قبلہ وہ ممبر پاک بچل وگر ہیں میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ہائل ہو گیا آخری باقی عثمات کیجئے کتنا ضروری ہیں یہ ادارے مدرشے اللہ اکبر ایک بادشاہ یہی خلیفہ حارو رشی انہیں اپنی بی بی زبیدہ سے بڑی محبت تھی ہاں اور آج میں میں کہتا ہوں جو دیندار ہیں وہ اپنی بی بیوں کو پھٹتے نہیں ہیں وہ اپنی بی بیوں سے محبت کرتے ہیں بولیے آپ ہی لوگ کہتے ہو امام صاحب نے کبھی بی بی کو نہیں مارا یہ بڑی محبت کرتے ہیں بڑا خیال کرتے ہیں اس لئے کہ یہ جانتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے اس لئے بی 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 الگ کھوٹ کے چکر کٹ رہی ہے اور آپ بھی کچھاری کے چکر کٹ رہے ہو اسی جانے ملتی سلامیہ خلیفہ کو بڑا پیار تھا بی بی زبیدہ سے اور بی بی زبیدہ کو بھی خلیفہ سے بڑی محبت تھی ایک دن بات شروع ہو گئی بات اتنی بڑی زبیدہ بی بی نے اپنے شوہر کو خلیفہ حارور رشید کو جہنمی کہہ دیا خلیفہ حارور رشید بھی چلال میں آگئے تیبر دکھائے اور اشارت فرمایا زبیدہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق اتنا جب کہا الگ ہو گئی ایسا نہیں تھا یہ جو آج کی جو عورتیں ہیں پہلے لڑ جاتی ہیں پہلے تکھرا جاتی ہیں اور جب طلاق ہو جاتی ہے نا شوہر کہتا دیکھ مانجا مانجا دے دوں گا تو دور سے کہہ رہی ڈڑلی سے ڈڑتی نہیں ہے ایک باپ کا تو دے کے مانیے ایک باپ کا ہے اور جب دے دی تو مفتی صاحب سے جا کے کہہ رہی ہے مجھے تو آواز ہی نہیں آئی مجھے آواز نہیں آئی میں نے نہ سنا ارے تو سن یا میں سن طلاق کا ہو گئی تو کہہ رہی ہے میں تو مانی نہ رہی تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا طلاق کا جو اختیار ہے وہ شوہر کو ہے عورت کو نہیں ہے کچھ عورتیں کہہ رہی ہے اللہ عورتوں کو اختیار کیوں نہیں ہے تو عورتوں کو اختیار اس لیے نہیں ہے عقل تو ان میں ہوتی ہے لیکن آدمیوں کے مقابلے مجھے برا نہ کہیں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں قرآن نے کہا مرد عورتوں پہ حاکم ہیں نہ کہ عورت مردوں پہ حاکم ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو عورتوں کی عقل مردوں کے مقابلے میں آدمی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں ارے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ارے زورت سے بولو تو اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو یہ کہہ رہی ہے مجھے تو فیس پوڈر چاہیے اور یہ لاکھنے دیتا تو طلاق دے کے چلی جاتی لے چل چلاک دے تو اس سے میرا مطلب کیا ہے یہ میک اپ کا سمانی نہ آ رہا تو تو مجھے اپنے گھر میں رکھے گا کیا طلاق دے کے ڈبل ہو جاتی نو دو گیارہ بات بات پہ طلاق ہوتی اس لیے اختیار شریعت میں آدمی کو دیا گئے اس میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے عورت میں برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے طلاق کا اختیار مرد کو ہے عورت کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا آدمی نے دے دی تو ہو گئی آدمی نے کہہ دیا تو طلاق زور چھے مولو پڑ گئی لیکن جو ایک دم سے تین طلاق کہتے ہیں نا میں نے تو تین طلاق دے دی اس کے بعد کہہ رہے مفتی صاحب یہ بتا کتنی دی ہیں تُو نے مجھے تو پتہ ہی نا میں نے دی کتنی میں نے تو کہا طلاق 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 جب تک سانس نہ ٹوٹا میں تو کہتے ہی رہا اللہ اکبر جب تک پوری نال کھالی نہ ہو گئی نا رکا نہیں اس لیے کہ یہ بھی ایک پاپ کا تھا اسے بھی موچ نیچے نہیں کرنی تھی اتنی طلاق دے دی اب یہ بھی کہہ رہا کوئی صورت نکال دو زور چھے مولو زور سے کیا کہہ رہا صورت نکال دو یار صورت نہیں نکلتی صورت پہلا نکلتی جب انبن چل رہی تھی آتا مفتی صاحب کے پاس وہ لے انبن چل رہی ہے تیڑی تیڑی چل رہی ہے آنی آنی چل رہی ہے میری بالکل نہیں ماننے بتاؤ کیسے گھر بنے گا تو یہ کہتے ہیں نہیں ماننے ہی تو ایک طلاق دے دے اگر رہنا چاہی گی تو مان جگی نہیں مانتی پھر دوسری دیتا نہیں مانتی پھر تیسری طلاق دیتا طلاق اس صورت میں بھی ہو رہی ہے لیکن اس صورت میں تو گنہگار دے ہی ہوگا لیکن ایک ساتھ تین طلاق دے گا نکاح تو ختم ہوگا لیکن تو گنہگار ہو جائے گا تو گنہگار ہوگا عزیزان ملتی سلامیہ خلیفہ حارو رشید نے اپنی بی بی سے کہا تجھے اتنا کیا دیا اتنا جب کہا دونوں رونی لگے انہیں بھی ان کی یاد انہیں بھی اس کی یاد بڑے پریشانی بڑی پریشانی جہتے تیسے ایک دن کٹا اگلے دن جب آیا صبح کو چجد کے چوٹی کے مستند علماء کو شہر کے اکٹا کیا اسٹیج لگا علماء آئے اللہ اکبر مسئلہ سامنے رکھا تو علماء نے کہا خلیفہ تو جنتی ہے یا جہنمی اس کا علم اللہ کو ہے اس کے رسول کو ہے طلاق تو ہو گئی اسی محفل میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا وہ اٹھ کے علماء اکرام اگر اجازت ہو تو میں فتوہ دے دوں میں بتا دوں اللہ اکبر کا تو بتا دے بچہ اوپر آیا اسٹیج پہ کہنے لگا خلیفہ ایک بات بتا دو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بعد میں کیا کردہ ہیں بچے نے کہا یہ بتاؤ تم بعد خلیفہ ہو اور یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے تم نے گناہ پہ مکمل قدرت پالی ہو یعنی کوئی گناہ اب بیس قدم پہ ہو انیس قدم چل کے تم چلے گئے انیس قدم تم نے تیہ کر لیا بیس میں قدم رکھنے والے تھے گناہ کر لے تھے بیس میں قدم پہ شراب تھی اگر وہ بیس میں قدم رکھتے تو شراب پی لیتے بیس میں قدم رکھتے زنا ہو جاتا بیس وقت قدم رکھتے رشوت خور ہو جاتے تم نے بیس وقت قدم آگے کو لگی پیچھے کو رکھا اس لیے رکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے رب کے خوف سے تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا کبھی ایسا کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے خلیفہ نے کہا بچے ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے گناہ پہ قدرت پالی محض اللہ کے خوف سے میں بچا جاؤ بہر چاہے مل رہی ہے بہر چاہے پیلو جاؤ ارے یار ادھر دیکھو میں بس بات قتم کر رہا ہوں عزیزان عمیلتہ ہی سلام لیا خلیفہ سے خلیفہ نے بچے کو جواب دیا بچے ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے گناہ پہ مکمل قدرت مل گئی تھی محض اللہ کے خوف سے میں نے گناہ سے قدم روک لیا خلیفہ بچے نے جواب دیا میں فتوہ دیتا ہوں تمام علماء اس کو ذہن نشین کر لیں ہمتن کوش ہو کر کے سنیں میں کہتا ہوں خلیفہ کی بی بی کو طلاق نغیب ہوئی علماء نے کہا بچے دلیل کیا ہے بولے دلیل بھی عدلہ شرعیہ میں چار دلیلوں میں جو سب سے اقوی دلیل ہے قرآن نس قطعی سے میرے پاس دلیل ہے بولے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آ سکی وہ تیری نگاہوں کے سامنے کونسی دلیل ہے بتا تو سکی وہ بچہ پڑھ کر کے کہتا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَا زورش بولو سبحان اللہ سارا مجمع دلتا کے بولو یا رسول اللہ خلیفہ تیری بی بی کو طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے اس لیے کہ جو رب کا خوف کھاتے ہوئے اللہ اکبر گناہ سے قدم بچا لے وہ جہنمی نہیں جنتی ہے حالو حالو دیکھئے میں بتاؤں بھائیو یہ تھوڑا موڑا کچھ ہو گیا اسے بڑے لوگ اپنے آپ نپٹا دیں گے آپ لوگ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے دادا آپ تو اپنا خیال کرو آپ کیا کرو گے باہر جا کے سمجھے ارے آپ تو بیٹھو دیکھو انہیں پتہ نہیں کیا سوج رہا ہے ارے آپ بیٹھو یار بزرگ کیا کریں گے لڑائی میں بیٹھو یہی بیٹھو اور امال والوں تاؤں سارے لوگ بیٹھ جائیں ارے بیٹھو یار اے بھائی ارے بیٹھو یار شرم نہیں آ رہی یار قاری صاحب روک رہے ہیں میں روک رہا ہوں تمہارے کان پر جھو تک نہیں رنگ رہی ہے یہی سکایا ہے آپ کو آپ کے ماں باپ نے یہی میسیج جائے گا مہور کا پٹیش ہے کہ باہر تھوڑی چائے پہ لڑائی کیا ہوئی پورا مجمع بھاگ گیا کیا میسیج جائے گا یہ آپ کے جلسہ نوٹ ہو رہا سب سے کہا کہ پورا ہندوستان دیکھے گئے اس ہے بیٹھو فوراں بیٹھو توجہ کرو محبت سے بولو سبحان اللہ دروش شریف پڑھو اللہم صلی علیہ وسلم بس ایک منٹ کے لیے اور کھولو سینے پہ پتھر رکھ کر کھولو گجنی ہوگا بولو اللہم صلی علیہ وسلم و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم بچے نے کہا کہ تو انہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا گئے محضر رب کی خوف سے فَإِنَّ الْجَنَّتَ غِيَ الْمَعْوَىٰ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ اکبر تحقیق کی گئی آخر یہ بچہ تھا کون جس نے اتنا اچھا پتوا دیا تو وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا وہ بچہ اسی مدرشے میں پڑھنے والا تھا جس مدرشے میں پڑھنے والوں کو تم چندہ خور کہتے ہو تم کہتے ہیں یہ آگئے دیکھو پڑھنے کے لئے اللہ اکبر یہ کیا کریں گے نادان تجھے پتا نہیں ہے یہ جس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اللہ چالیس دن کے لئے عذابِ قبر اٹھا لیا کرتا ہے یہ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں اللہ اکبر رحمت کی برشاہت ہوتی ہے ان کے لئے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائی مغفرت کرتی ہیں سراخوں میں رہنے والی چھوٹیاں مغفرت استغفار کرتی ہیں ان کا مرتبہ تو یہ ہے تیرا بیٹا گجرولہ پڑھنے جاتا ہے تو گاڑی تیرے دروازے پہ آتی ہے تب چاہتا ہے اور جب یہ غریب کا بچہ پڑھنے کے لئے آتا ہے مدرشے میں یہ کسی گاڑی اور پائک سے تو نہیں آتا لیکن جب یہ چلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیا کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے تو وہ مدرشے میں پڑھنے والا بچہ تھا انہی اداروں میں پڑھنے والا بچہ تھا اس کا نام نامی اس میرے گرامی امام شافعی سے جو مشعور ہوا امام شافعی سے جنہوں نے غریبہ حرور رشید کی گتھی کو سل جایا اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے کی اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیقی رفیق عطا فرمائے دورانِ گفتگو جو اغلاق ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کو درگزر فرمائے پڑھے سارا مجمع کلمہ شریف استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوبو الی لا الاغ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علی کی ظلف قار لو عمر کا اقتدار لو حسین کا شعار لو وقار لو قرار لو مجاہدی قطار لو قدیم یادکار لو مثال شاندار لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو محمدی پیام لو حطیم کعبہ کھام لو سلام لو کلام لو دلاوری کی جان لو بہادری شیخ کام لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ